سرکار اتنی کنفیوز ہے ایک کنفیوز گورنمنٹ کا ایجنڈر تھا جب بیٹھک شروع ہوئی تو پرنٹیٹ چار پوائنٹ آئے اور جب بیٹھک ختم ہوئی تو انہوں کا آٹھ ہے میں کہا ہے کہاں ایجنڈر تو انہوں کا ہم ابھی آپ کو بھیجوا دیں گے تو اس کے مطلب ہی سرکار نے بلا تو لیا ہے اسے یہ نہیں معلوم ہے کم سب مطریوں کو نہیں معلوم ہے کہ کیا ہوگا شاید پردان منتی جی کوئی ایک رہسمائی چیز لے کے آئے تو یہ تو پردان منتی پر چھوڑ دینا چاہیے وہ ان کاموں میں کافی انبھو ہے لیکن کل ملا کر جو مدے سامنے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ اس کو پٹھلے سطح میں لیا نہیں جا سکتا تھا یا ایک مہنے بعد منٹر سیشن میں نہیں ہو سکتا تھا ہم نے سونیا جی کا وہ پتر اس کے نو مدے اب آپ بتائیں گریبی مہنگائی لددات میں ہماری جین پر قبضہ چینجہ کا رکھا ہے جس طرح مانیپور میں آج ہی ایک جوان کو گھر سے نکال کر مار دیا گیا بالتکار ہو رہا ہے اس سے بھی بڑے مدے کوئی ہیں ایک آڈانی جی کے اوپر جانچ رپورٹ آ چکی نہیں ہے اس پر چرچہ پونی تیار ہے تو کل بلاک اگر ہم دیکھیں محلاؤں کے آرکھن پاریت ہے اس پر چرچہ پونی تیار ہے تو اگر سپیشل سیشن لائے تھے تو اس میں اس پر چرچہ ہو ہمیں ایک مادہم دیا جائے جس سے ہم اٹھا سکیں اس بدھے کو آپ نے ایجنڈے میں لائیں تو ہم سن نکال ملا سکیں تو کچھ یہ ساری باتیں میں نے کل رکھی ہے چونکہ کانگریس کو رویجن میں کر رہا تھا ڈپریٹر کے روپ میں تو یہ ساری باتیں صاف کر دی گئی ہیں لگ بک سمپون بپس کا یہی مند سرکار کا اپنا ایجنڈہ ہو لیکن مجھے لگتا ہے سنسدی منتری کو کارمنتری تک کو نہیں معلوم کیا ایجنڈہ ہونے جا رہا ہے وہ کل ایسا کنشوز نظر آ رہے تھے کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا تو میں کل ملا کے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سنسد کا بسیش سطر بلانے لیک ایسی کوئی بات نہیں تھی سر اویسی کہیں تھرڈ فرنٹ کی بات جم بن سکتی ہے اور کیسی آر اس کو لیٹ کرنا چاہیے میں نے ہمیشہ کہا اوبرسی صاحب کی زبان اور بھاچپا کی زبان ایسی ہوتی جیسے جڑوہ بھائیوں کی زبان اب بھاچپا اس میں بھاسی ہوئی اسے لگ نہیں رہا تھا اتنا سفل ہوگا انڈیا گڑ بندن تو اب اوبرسی صاحب اٹھائے گئے ہیں اب اوبرسی صاحب اتیسے گڑ بندن کیا ہو رہا ہے اتنا سامنے دکھنے لگا ہے کہ ہر آدمی سمجھ رہا ہے جوان تو اوبرسی کی ہے اور سندیس کہیں اور کا سر آخر سوال آپ سے جمہو کشمیر کے اندر جو ہے چھٹا دیب ہو گیا ہے انکاؤنٹر کا سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے لیٹرنگ گورننر پنو سنہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری طریقے سے اس کا جو جوان مارے گئے ہیں ان کا پدلہ لیا جائے گا جو جوان صحیح ہوئے ہیں ہمارے ادھکاری کرنل میزر اور جوان ڈیو ایس پی پولس کا ہم سب کے لیے سدھانجل اور پت کرتے ہیں ان کی اس پت کو پڑام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں جل سے جل ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے جمانوں کی جان لی ہے ان کو سخت سے سخت مزا میں لے